السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کشمیر کے ٹوپک پہ کشمیر کو جو معاملہ ہے وہ چار مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان کے اوپر ظلم و بربریت کی جو پہار توڑے جا رہے ہیں نہ ان کو کھانے کا ایکسس دی جا رہی ہے سی طرح سے نہ ہی انہیں انٹرنیٹ کی ایکسس ہے نہ ہی انہیں کہنا میں کسی بھی جگہ پہ آنے جانے کی ایکسس ہے ان کے اوپر پکڑا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور یہ ایک معاملہ تھا جو دب کے رہ گیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ملانو فضل رمان نے جو آگے انتشار پھلایا اس کے بعد تو یہ معاملہ بالکل پیسے چلا گیا آج ہم نے دعوت دی ہے علی جنس صاحب کو یہ ریڈیو بروڈکاسٹر ہیں اور نیوز اینکر ہیں اس کی راوہ یہ جو اندر کی جو خبریں ہوتی ہیں بہت ساری وہ ایک بہت دیزورس قسم کے صحافی ہیں اور یہ وقتاں وقتاں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں ان کا اپنے ایک یوٹیوب چینل بھی ہے آپ انہیں وہاں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہاں پر آپ کو سچ تو دکھائیں جاتا وہاں پر کچھ توتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو وہ چیزیں دکھا رہی ہوتے ہیں لیکن علی جنت وہ واحد جہاد کر رہے ہیں جو سچ کا سفر ہے اور سچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو اور جو مایوسی پھیلاتے ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں بہت شکریہ علی آپ کا جی موئیز سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور آپ کو کانگریٹس کے جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل جس طرح سے گروہ کر رہا ہے لوگ آ رہے ہیں اپنے ویوز دے رہے ہیں آپ کو پسند کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو اکنالیج کر رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتھنٹک بات ہوتی ہے آپ کی اب تک چونکہ آج جو موضوع جس کا انتخاب آپ نے کیا ہے ہم اس جانی پہلے بڑھنا چاہیں گے لیکن میں آپ کو اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں علی جنرل صاحب پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک لوگ سباہ کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے جس کی آج عمران خان نے بھی ڈٹ کر مخالفت کیا اور ٹوئٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک بل پاس ہوا ہے بل میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ افغانستان ہو گیا پاکستان ہو گیا یا بنگلہ دیش ہو گیا یہ چھے مذاہب کے لوگ ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سب کو اشورت دی جائے گی باقی کسی لوگوں کو نہیں دی جائے گی اس سے یہ لدل آ رہا ہے کہ جو مودی حکومت ہے جو مودی مسلمانوں کے خلاف نفر رکھتے ہیں انہوں نے آج اپنے بل کے اندر بھی یہ شو کر دیا کہ وہاں مسلمانوں میں بھارت کے لیے بھارت میں کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ ان قریب مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی دربدر کر دیا جائے گا ملک سے نکال دیا جائے گا ان سے رہنے کا حق بھی چھین لیا جائے گا علی جنرل صاحب پہلے تو آپ اس کے اوپر روزہ روشن ڈالیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بل پاس کیا ہے اس میں مودی حکومت اور ان کی جو آر ایس کا نظریہ ہے وہ کس طرح کھل کر سامنے آیا ہے موئیز جو آپ نے بات کی آج جو ہوا ہے لوگ سبا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی وہاں پر جو بل پیش کیا گیا اس کی وہاں کی اوپوزیشن نہیں مخالفت کی ہے نہ صرف انہوں نے مخالفت کی ہے بلکہ مجورٹی جو تھوڑا سا عقل رکھتے ہیں جن میں شہور ہے وہ اس بات کو اکنالیج کر رہے ہیں کہ یہ وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے آپ نے آگاز میں بات کی چار ماہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے نہ وہاں پر کھانے بھی نہیں کی ایشور کی ایکسیس ہے پانی کی ایکسیس نہیں ہے اور ٹرانسپورٹ کی اپنے بات کی موبائل سرویس وہاں پر بند ہے اور ایچ اور ایویٹنگ وہاں پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے میڈیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غیر ملکی مباسرین جانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا لیکن جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ مودی صرف اور صرف انڈیا کو تباہ کرنا جا رہا ہے دیکھیں اس سے پہلے سیکلر بھارت جو ان کا ایک آئین تھا کانسٹیوشن تھا وہ کس وجہ سے ابھی تک اتنی بڑی جمہوریت کے طور پر ابھی تک اس نے سسٹین کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ لیبرالزم کا وہ ایک موقع دے رہے تھے سکھ ہیں وہ اپنے لیبرٹی میں رہ سکتے ہیں مسلمان ہیں وہ رہ سکتے ہیں ہندو ہیں وہ رہ سکتے ہیں باقی جو کمیونٹی ہے وہ بھی رہ سکتی ہے وہ کیا تھا سیکلرزم کی وجہ سے وہ ان کو سپیس دے رہے تھے لیکن اب جو ہندو تھوہ کا جو ایک نیاریٹیو متعرف کرایا ہے مودی نے صرف اور صرف بھارت کی تباہی ہے دیکھیں آپ کسی کو میں آپ کو تنگ کروں گا کتن تنگ کروں گا تو آپ ریزسٹ کریں گے آپ کسی حد تک بداشت کریں گے کب تک بداشت کریں گے اور ابھی جو ہو رہا ہے جو آپ نے آغاز میں بات کی کہ افغانستان پاکستان اور باقی جو مسلم امالک ہیں صرف ان کو چھوڑ کے باقی جو جو کمیونٹیز ہیں ان کو آباد کاری کے لیے ان کو شہریہ دینے کے حوالے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے پہلے وہاں پر پنڈت آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کیوں کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے جو اقوائی متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کہہ رہا ہے کہ وہاں کے اس مسئلے کا حل کیا جائے وہاں پر آپ رائے شماری کرائیں تو آگے جب پاکستان کا یہ موقف ہوگا وہاں پہ پہلے سے پنڈت آباد ہیں ٹھیک ہے پاکستان بار بار وہ ریٹریٹ کرے گا کہ اقوائی متحدہ ہم جائیں وہاں کے قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں تو انڈیا کہے گا آئیں جے کرواتے ہیں کروائیں گے وہاں پہ پنڈت آباد ہیں باہر سے یہ آبادکاری ہوگی باہر سے عوام آئے گی لوگ آئیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو حق کے خود ارادیت ہے اس سے ہٹ کے یا تو وہ بھارت کی طرف ظاہرہ ان کی تنڈنسی ہوگی اگر آپ مجھے فسلیٹیٹ کریں گے تو میں کیوں نہ کہوں گا کہ موئیز ٹھیک ہے تو موئیز اس طرح سے ساری چیزیں تو یہ صرف اور صرف آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مودی کوئی قصر چھوڑ نہیں رہا جس سے بھارت کو نقصان نہ پہنچے اور جو صرف اور سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئے دن بھارت کی تباہی کے دن قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اچھے علی آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے اور آپ میں نے آپ کو دیکھا ہے ہر جگہ پر آپ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں اور آپ ایک کشمیری ہیں اور پاکستان کے ساتھ آپ کا جو ایک جذبہ ہے وہ نظر بھی آتا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو مقبوزہ کشمیر کے لوگ ہیں پاکستان کا کشمیر کیسا ہے اور مقبوزہ کشمیر کا جو کشمیر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیسا ہے اور جو لوگ ازاد کشمیر کے ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لئے کیسا درد رکھتے ہیں کیونکہ آپ خود یہ کشمیری ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے آخر میں جو لائن بولی ہے اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں کے جو ازاد جمعون کشمیر کے جو رہائشی ہیں ان کے کیا سنٹیمنٹس ہیں آئے روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لائن آف کنٹرول کراس کرنے کے کوشش کر رہے ہیں وہاں کے مقامی پولیس ان کو ریزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں اور جو ہمارے وزیراعظم عمران خان ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو جو بھارت کا ناریٹیف ہے اس کو سپورٹ ملے گی کہ دخل اندازی ہو رہی ہے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے نہ صرف کشمیری پیپل بلکہ وزیراعظم آزاد جمعون کشمیر راجہ فاروق حدر نے اعلان کیا تھا کہ میں کراس کروں گا لائن اف کانٹرول بیرس سلطان محمود جو کی پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے کہا گیا اور سابق وزیراعظم سردار عطیق احمد خان بھی بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ لائن اف کانٹرول وہ کراس کریں گے لیکن ان کو نہیں کرنے دیکھے کیونکہ وہی بات کہ انڈیا جو کہہ رہا ہے کہ دخل اندازی ہوگی وہ ساری چیزیں وہ ایک انٹرنیشنلی اس پروسپیکٹ میں وہ پھر اپنی بات کو اس کے انڈورسمنٹ ہوگی کہ یہ دخل اندازی ہو رہی ہے آئے روز وہاں پر جس طرح سے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مقبوضہ جمعو کشمیر میں اس کو لے کر وہ درد وہ تکلیف اس سائٹ کے جو کشمیری ہیں محسوس کر رہے ہیں اور جو آپ نے بات کی کہ ہم پاکستان سے ہمارا تعلق آپ بھی کشمیر گئے ہیں آزا جمعو کشمیر گئے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے پیسفل لوگ ہیں مہمان نواز ہیں آپ آتے ہیں آپ کے خاطرداری کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اور ہماری افیلیشن پاکستان سے اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا تعلق ہے ہم مسلم کنٹری ہمارا آپس میں کنیکشن ہے اور ہماری ساری چیزیں ہماری جڑے پاکستان سے ہیں تو اس لیے اس سے ہم نگیٹ نہیں کر سکتے اور پاکستان کا اس میں نیریٹیف دیکھیں پاکستان نے کہا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کشمیری کیا چاہتے ہیں اگر تو وہ کہتے ہیں کہ حق حدیرادیت ہمیں دیا جائے ہم انڈیپنڈنسی جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو آنے دیں اور اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ افیلیٹ ہونا چاہتے ہیں اور ایونکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کا استقاق ہے آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو دیا جائے تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے تو ہم بھی اسی بات پہ ہیں کہ جو ایک میرا بنیادی حق ہے وہ مجھے دیا جائے مجھے بولنے کا حق ہے تو مجھے بولنے دیا جائے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ لیے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو موی اس میں کہوں گا کہ میں بلکل ٹھیک محسوس میں اس وقت سیٹ پہ بیٹھا ہوں بلکل ٹھیک ہے کامفرٹیبل ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کشمیریوں کا جو رائٹ ہے وہ ان کو دیا جانا چاہیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کس طرف جانا چاہتے ہیں وہ انڈیپنڈنسی اگر چاہتے ہیں تو ان کو دی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا علی یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جو ایک پاکستان میں ایک سینریو ہے کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ آتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ملکی مفواد میں کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ عمران خان نے جو کشمیر کا موقع بٹھایا آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ عمران خان نے شاید خدا نہ خاصتہ کشمیر کا صدا کر دیا ہے اپوزیشن کی جو اس وقت بمباری ہے وہ کشمیر کے حوالے سے چھوڑ کر حکومت پر لگی ہوئی ہے آپ دونوں سینریو کیسے دیتے ہیں کہ اپوزیشن کا کیا کردار رہا عمران خان کا کیا کردار رہا دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے حکومت جو بھی کام کر رہی ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی نیگیٹی پوائنٹ آف پوائنٹ آف یو نکالنا پی ٹی آئی کی حکومت بھی یہی کر رہی تھی پی ٹی آئی سوری جب اپوزیشن میں تھی یہی کر رہی تھی جب نون لگے گورنمنٹ تھی جب پیپلز پارٹی کی تھی تب بھی یہی موقف تھا اپوزیشن کا کام یہی ہے لیکن عمران خان اس سے پہلے جو عمران خان کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی تھی اس کی قلعہ تب کھلی جب یو این کی اسمبلی اجلاس میں عمران خان نے سپیچ کی ان کے اوپر کادیانی کا وہ جو مسئلہ تھا کہ وہ ساری چیزیں جس کا سو رہی تھی ٹھیک ہے وہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں اور اس کے بعد یہودی ایجنٹ ہے کشمیر کا سودا کر دیا دیلی بریٹلی اس نے جس طرح سے ساری چیزیں اکسپوز کی ہمارے پاکستان کو آپ ٹیرزم جس طرح سے آپ نے پروموٹ کی انڈیا نے کی جب بیرونی قوتوں نے کی اس کا کیا ریزن تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک روڈ میپ دیا کہ کس طرح سے ہم پوزیٹیو وے کی طرف آ سکتے ہیں اس سارے سینیریو کو چھوڑ کے ہم ایک مطلب اچھائی کی طرف بھلائی کی طرف کیسے آ سکتے ہیں اس سارے چیز کو دی ایک روڈ میپ دیا انہوں نے اور کشمیر کے معاملے پر جو ان کا سٹینس تھا اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا تھا ایون کے اپوزیشن کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے جہاں پر وہاں پر جا کر جو بات کی اقوام عالم تک جو بات پہنچائی that is outstanding اس کے بعد ایک مومنٹم چلا روزانہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ٹی وی چینل کی ہیڈ لائنز میں پہلی تین چار ہیڈ لائنز کشمیر کے ایشو پر معاملہ چل رہے تھے مولانا فضل رحمان جب سے آئے تو ہمارے میڈیا کا سارا فوکس ادھر چلا گیا اس کے بعد معاملہ دھپ گیا اب دوبارہ سے وہ چیز ہو رہی ہے لیکن اس کا ہمیں اس طرح سے آؤٹپٹ نہیں ملا کیسے نہیں ملا کہ جو عذیت کشمیری جو برداشت کر رہے ہیں تھے سٹارٹنگ سے ابھی تک وہ کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ میں آپ کا سفیر ہوں میں آپ کا مقدمہ ہر فورم پر لڑوں گا اور وہ اپنی طرح سے کوشش کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا یا تو کسی کو انگیز کرتے کہ اس کو روکا جائے بھارت کو روکا کسی نے آرٹیکل کی جو چینجنگ ہوئی کانسٹیوشن کو لے کر انڈیا میں انٹرنل معاملہ اور اب بھی یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس پر کسی نے ان کو روکا نہیں روکا لیکن پاکستان اپنی جانب سے کوشش کر رہا ہے لیکن عملی طور پر کوئی ہمیں وہاں پہ کوئی ایفٹ نہیں نظر آئے یہ دیکھیں کہ عمران خان نے جو جون میں تقریر کی اس کے بعد پاکستان نے جس طرح سے دوست ممالک ان کے ساتھ رابطے کیے چین نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا کوئی پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا چین نے دیا رشیہ بھی تمام لوگ انسانی حقوق کے معاملے پر ایک بات کر رہے تھے اور لب بیک کہہ رہے تھے آپ اوائی سی بھی دیکھ لیں انہوں نے بھی کسی نہیں کسی ہاتھ تک پاکستان کی سپورٹ کی عالمی اداروں کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بطور ایک کشمیری بطور ایک انسانی حقوق کے جو آپ ایک علم بردار جیسے کہہ سکتے ہیں یا اس کی انسانی جو حقوق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عالمی ادارے اتنے چپ خاموش کیوں رہتے ہیں ان معاملات پر باقی دوہر معاملے میں خاموشی کی ایک وجہ مویز یہ ہے کہ اپنے انٹریسٹ ہیں ذاتی مفادات ہیں اب سب سے بڑی پاورفل کنٹری کہہ لیں کون ہے امریکہ ہے اس کے اپنے مفادات ہیں کیوں کہ وہاں پہ سب سے بڑی مارکٹ ہے ایشیا کے بڑی مارکٹ ہے اس پہ وہ اس طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے مارکٹ کپیسٹی کے حساب سے تو وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جو مفادات ہیں ان کو زک پہنچائے یا کس طرح سے ان کو نقصان پہنچے ایک تو یہ بات ہے دوسرا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امران خان نے جو پھر میں آؤں گا یو این میں جو سپیچ کی تھی اس میں انڈین ٹیلیرزم کو انہوں نے مطارف کرایا تھا اور جو انڈین صحافی ہیں نامی گرامی وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ بھارت کی سب سے بڑی ہار ہے کہ ایک نیٹر مطارف کرا دی امران خان نے کیوں ہندتوہ کو لے کر اس نے کہا کہ رسس کے گنڈے جس طرح سے تشدد کر رہے ہیں آئے روز وہاں پر انسانی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے مار رہے ہیں وہ ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے تعرف کرا ہے کہ دہشتگردی کے ایک نئی قسم ہے اور اس کو انڈورس کر رہے تھے بھارتی صحافی کے یہاں بھارت کی سب سے بڑی ناکامی ہے اس چیز کا ٹرکل داؤن ایفیکٹ ہوگا اور جو آلمی جو طاقتیں ہیں ان تک یہ چیز تو آئے روز ہم کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آخر آپ کی توجہ اس جانے مبزول تو ہوگی ایک ٹائم تو ہوگا جب وہاں پہ انڈیا میں اب مسائل کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے ہندو تباق کی وجہ سے آر ایسس کی وجہ سے مسلمانوں کا جینہ وہاں پر انہوں دو بر کر دیا ہے سکھوں کے ساتھ کس طرح سے زیادتی کی جا رہی ہے وہاں پہ جو تحریکیں چل رہی ہیں باعث تحریکیں چل رہی ہیں خالستان کو لے کر باقی جو تحریکیں چل رہی ہیں تو وہ جو سارا آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہم نے آغاز میں بات کیے سیکولر بھارت تھا اب وہ آئیڈیا نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا ہر ایک بندے کو مسئلہ اس کے لیے آپ مسائل کھڑے کر رہے ہیں مسلمان کمیونٹی ہے کوئی کم نہیں ہے وہاں پہ ان کے لیے آپ مسائل کھڑے کر رہے ہیں تو وہ کب تک ریزسٹ کریں گے کب تک برداشت کریں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا اور جب عالمی طاقتیں دیکھیں گے کہ یہاں واقعی مسئلہ ہے اور وہاں پہ صرف ایک ہی طبقے کو مسئلہ نہیں ہے باقی جو طبقے ہیں ان کو بھی انہوں نے ویلچیئر بنا رکھا ہے اور ان کے لیے مسائل کر رہے ہیں تو واقعی یہاں پہ ایشو ہے تو اس جس کو پھر ریزول کرنے کی طرف وہ آئیں گے ان کے توجہ ازانے بھی مبزور ہوگی علی جنت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا اپنا کیپتی وقت دیا علی جنت کا یوٹیوب چینل بھی ہے میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ علی جنت آپ نے ان کا دیکھ لیا ہوگا کس انداز سے یہ پاکستان کا موقع بھی بیان کرتے ہیں اور کس طرح ان کے اندر ایک کشمیری ہونے کے ناتے پاکستان سے محبت بھی ہے اور درد رکھتے ہیں تب تک کے لئے مجھے نئی جو ویڈیو آتی ہو سکتا اجازت دیجئے گے اللہ حافظ